اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں نان ایمپیکٹ پرنٹر اور اس کی ٹائپس لیزر پرنٹر انکجیٹ پرنٹر اور تھنمر پرنٹر کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں نان ایمپیکٹ پرنٹر تو پرنٹر اصل میں ہوتا کیا ہے پہلے یہ کانسیپٹ دے لوں پرنٹر ایک آوٹپورٹ ڈیوائس ہے جو کہ کسی پیج کے اوپر کسی ایمج کو یا پھر کسی ٹیکسٹ بغیرہ کو پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی دو طرح کی ٹائپس ہیں ایک ہے ایمپیکٹ پرنٹر اور ایک نان ایمپیکٹ پرنٹر ایمپیکٹ پرنٹر کے بارے میں میں ڈسکس کر چکا ہوں پہلے کے لیکچرز میں تو پھر سے بتاتا چلوں ایمپیکٹ پرنٹر ایسے پرنٹر ہوتے ہیں جب بھی اس کا استعمال کرتے ہوئے جب ہم پرنٹنگ کرتے ہیں تو وہ پیج کے اوپر سٹرائک کرتے ہیں پینز کی اور ان پینز کی مدد سے وہ پرنٹنگ کر دیتے ہیں اب آتے ہیں نان ایمپیکٹ پرنٹر کی طرف نان ایمپیکٹ پرنٹر ایسے پرنٹر ہوتے ہیں جو کہ پرنٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن یہ انک اور ٹونر کا استعمال کرتے ہوئے سپری کرتے ہوئے ویڈ اوٹ سٹرائکنگ یعنی کہ سٹرائک کیے بغیر یہ پیج کے اوپر پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں اوکے کیا ہوتا ہے اس کی ورکنگ کیسے ہوگی کہ جس پیج کے اوپر یہ پرنٹنگ کرنے لگتے ہیں جب وہ پیج گزرت ہے پرنٹر کے اندر سے تو جہاں جہاں پر وہ سکیچ بننا ہوتا ہے وہاں وہاں پر جو ہے پیج پر چارج ہو جاتا ہے اور جیسے ہی چارج ہوتا ہے تو انک کا چھرکاؤ جب اس پر ہوتا ہے تو وہ جہاں جہاں پر پیج کا چھرک جو چارج ہوتا ہے وہاں پر انک جا کے لگ جاتی ہے اور ہیٹ کی مدد سے ڈرائ ہوتے ہوئے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے تو نان امپیکٹ پرنٹر اور امپیکٹ پرنٹر میں ڈیفرینس کیا ہے امپیکٹ پرنٹر جب پرنٹنگ کرتے ہیں تو پیج کو سٹرائی کرتے ہیں پیج کے اوپر سٹرائک کی جاتی ہے پینز کی اور پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے نان امپیکٹ پرنٹر کیا کرتے ہیں ایسے پرنٹر ہوتے ہیں جس میں ہم پیج پر ویڈاوٹ سٹرائکنگ سٹرائک کیے بغیر جو ہے پیج پر پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں تو پرنٹر کیا ہوتا ہے جو کہ پیج کے اوپر کسی ٹیکسٹ کسی گرافکس کو پرنٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ لفظی طور پر پڑتے ہیں نان امپیکٹ پرنٹر کو نان امپیکٹ پرنٹر پرنٹس کریکٹر اور گرافکس آن پیس آف پیپر پیپر پر سٹرائک کیے بغیر پیپر کو سٹرائک کیے بغیر یہ پرنٹ کر دیتے ہیں کریکٹرز ہو یا پھر گرافکس بغیرہ ہو سم آف دیز یوز سپری انک وائل ادر یوز ہیٹ ان پریشر تو کلیئیٹ ایمیج انک کا استعمال کرتے ہوئے کچھ پرنٹرز استعمال انک کا کرتے ہوئے پرنٹنگ کرتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں ہیٹ اور پریشر مطلب یہ کہ جو انک کا چھکاؤ کیا اس کے مطابق پھر ہیٹ ہوتی ہے جیسے ہی چارج ہوتا ہے پیج کے اوپر جہاں جہاں پر پرنٹنگ ہونی ہوتی ہے تو ہیٹ کی مطلب سے وہ ڈرائے ہوتا ہے اور وہ پرنٹنگ کا کام اسی طرح چلتا رہتا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں لیزر پرنٹر انک جیٹ پرنٹر اور تھرمل پرنٹر یہ اس کی ٹائپس ہیں اب ون بھائی ون ہر ایک کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے لیزر پرنٹر لیزر پرنٹر کیا ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ جب بھی آپ کہیں کسی دکان پر جہاں پر فوٹو کاپی مشین پر ہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہو کہ کیا کرتا ہے وہ آدمی جس پیج کی کاپی کرنی ہو وہ پیج اوپر رکھتا ہے اور ساتھ ہی وہ کاپی کی کمانڈ دیتا ہے اور وہ پیج کاپی ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس دوران جب وہ کاپی ہونے لگتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جیسے ہی وہ کاپی کی کمانڈ دیتا ہے تو ایک لائٹ سی گزرتی ہے جو کہ اس پیج کو سکین کر لیتی ہے اور اسی طرح کی کاپیز جو ہے نکالنا شروع کر دیتی ہے بلکل اسی طرح لیزر پرنٹر بھی اپنا کام پر فارم کرتا ہے بلکل فوٹو کاپی مشین کی طرح لیزر پرنٹر بھی اپنا کام پر فارم کرتا ہے لیزر پرنٹر میں ہم ٹونر کا استعمال کرتے ہیں اب یہ ٹونر کیا ہوتا ہے ٹونر ایک سپیشل قسم کا پاودر ہوتا ہے جو کہ انک کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ٹونر ایک سپیشل قسم کا پاودر ہوتا ہے جو کہ ٹیکسٹ گرافکس وغیرہ کی پرنٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو لیزر پرنٹر میں ٹونر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں لیزر سٹینڈ فار لائٹ ایمپلیفیکیشن سٹیمولیٹیڈ امیشن آف ریڈییشن لیزر کی جو فل فارم ہے وہ ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن سٹیمولیٹیڈ امیشن آف ریڈییشن لیزر پرنٹر ایس آن نان ایمپیکٹ پرنٹر لیزر جو ہے یہ ایک نان ایمپیکٹ پرنٹر ہے اس کی ورکنگ سیمیلر ٹو فوٹو کاپنگ مشین اس کی ورکنگ سیم ٹو سیم فوٹو کاپی مشین کی طرح ہے لیزر بیم ٹو برن سپیشل پاوڈر آن پیج ٹو کریئٹ اپ پرماننٹ ایمیج کیا ہوتا ہے کہ جس پیج پر پرنٹنگ کرنی ہوتی ہے جیسے ہی اس پیج کے اوپر پاوڈر اٹیچ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اس پیج پر جو پاوڈر اٹیچ ہوتا ہے اس کو ہیٹ کی مدد سے وہ چپکا دیتا ہے اس کے ساتھ اوکے تو یہ پرنٹنگ ہو جاتی ہے ٹو پرنٹنگ ٹو پرنٹنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پاوڈر کی اوپرنسا تھا ٹو پرنٹر ہے وہ لیزر پرنٹر پرنٹس کمپلیٹ پیج اٹا ٹائم ایک ٹائم پر لیزر پرنٹر ایک پیج پورا جو ہے پرنٹ کر دیتا ہے اس کو ہم پیج پرنٹر بھی بول سکتے ہیں تو اس کے لیزر پرنٹر کے کام کرنے کی صلاحیت لیزر پرنٹر کے کام کرنے کا طریقہ بہت اچھا اور بہت تیز ہے پار ٹائم میں یہ ایک ایک پیج جو ہے پرنٹ کرتا جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیج پرنٹر اب ہم بات کر لیتے ہیں انک جیٹ پرنٹر کی اب یہ انک جیٹ پرنٹر کون سے ہوتے ہیں یہ بھی نان ایمپیکٹ پرنٹر ہی کی ایک ٹائپ ہے لیکن لیزر پرنٹر میں کیا ہوتا تھا ٹونر کا استعمال کیا جاتا تھا مطلب کہ ہم ٹونر ایک پاوڈر ہے یعنی کہ ٹونر کا استعمال کیا جاتا تھا پرنٹنگ کے لیے لیکن انک جیٹ پرنٹر میں کیا ہوتا ہے ہم انک کا استعمال کرتے ہیں انک کا سپری کے دھرو جو ہے چھکاؤ کیا جاتا ہے اور ہیٹ کی مدد سے اسے ڈرائے کیا جاتا ہے اور پیج پر پرنٹنگ پرفارم کی جاتی ہے inkjet printer is a type of impact printer sorry non-impact یہاں پر لکھنا تھا inkjet printer یہ ایک non-impact printer کی type ہے it prints character and graphics by spraying tiny drop of liquid ink on paper کیا ہوتا ہے paper کے اوپر ink کو چھرکاؤ کیا جاتا ہے ink کو spray کیا جاتا ہے اور پھر character یا پھر graphics کو print کیا جاتا ہے these printer prints quality text and graphics in both black and white and color include photos تو یہ printer جو ہے characters کو بھی یا پھر graphics کو بھی black and white color میں بھی printing کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں یا پھر ہم اگر color photo کا استعمال کرنے لگے ہیں colored printing ہم نے کرنے ہی ہے تو تب بھی printer کا استعمال کیا جاتا ہے inkjet printer is slower than laser printer inkjet printer جو ہے یہ laser printer سے بہت ہی slow ہوتے ہیں بہت کام کرنے کی speed ان کی slow ہوتی ہے inkjet printer provide resolution of 300 dots per inch اس کی resolution جو ہے 300 dots per inch ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا thermal printers کے بارے میں اب یہ thermal printers جو ہوتے ہیں یہ laser printer اور inkjet printer سے بلکل ڈیفرینٹ ہے کیسے کہ thermal printer کے لئے special pages کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ جو pages ہوتے ہیں وہ بہت ہی expensive ہوتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ جب آپ لوگ کسی medical store میں جاتے ہو یا پھر کسی دوسری franchise میں کہیں چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ کوئی bill آپ کو بنا کے دیتے ہیں تو اس page کو آپ دیکھیں کہیں وہ page ایک special قسم کا page ہوتا ہے جو دوسرے pages سے different ہوتا ہے تو وہ جو pages ہیں وہ thermal printer کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں تو thermal printer uses color waxes and heat to produce image on special paper heat کا استعمال کرتے ہوئے color waxes کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے text اور image کو print کرتے ہیں یہ the wax sheet are not required black and white output the wax sheet جو ہے black and white output میں نہیں require ہوتی thermal printer are expensive and require costly paper thermal printer جو ہے بہت ہی expensive ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لئے جو ہے papers بھی جو paper یوں ہم use کرتے ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی non impact printers کے بارے میں اور اس کی types کے بارے میں i hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ